اسلام علیکم جی پاکستان عمران خان جو ہیں انہوں نے خاص طور پہ ان رمضان کے اندر جو ہے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ ارتگل ایک ڈراما ہے جو کہ بڑا فیموس ڈراما ہے اور یقین جانیے میں نے تو ابھی تک اس کی ایک قسط بھی نہیں دیکھی وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ پوری پوری سیزن کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے حوالے سے گفتگو جب کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یاد میں نے اس کا ایک بھی اپیسوڈ نہیں دیکھا اور یہ لوگ ایک سیزن کے ستر ستر اپیسوڈ دیکھنے کے بعد جس کی بیوریشن ایک اپیسوڈ کی پنتالیس منٹ کے قریب ہوتی ہے اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اتنا ٹائم ان کو مل کیسے جاتا ہے لیکن میں بھی ایک مووی لور ہوں اس لیے میں جانتا ہوں کہ جب آپ کو کسی چیز کے حوالے سے محبت دل میں پیدا ہو جائے اور دیکھ کے اچھا لگے تو جیسے اچھی مووی میری کمزوری ہے تو کچھ لوگوں کے سیزن جو ہیں وہ دیکھنے کی عادت ہوتی ہے تو اچھے سیزن ان کی کمزوری ہوتی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو پسند کرت ہوتی ہوں لیکن بات پہ ہی یہاں پہ ارتگل ڈرامے کی تو اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلو کہ وزیراہنگل پاکستان نے رمضان کے اندر یہ کہا تھا کہ پاکستان ٹیلویجن یعنی پی ٹی بی کے اوپر ارتگل ڈراما جو ہے وہ نشک کیا جائے گا جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پاکستانیوں نے اسے پسند کیا نہ صرف پسند کیا بلکہ جب میں مووی لینے کے لیے دکان پر جاتا تھا تو وہاں پہ ایک لمبی کتار میں ایسے لوگوں کی دیکھتا تھا جو کہ ارتگل کا سیزن پورا لینے کے لیے خڑے ہوتے تھے یعنی ان کو ڈراما اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے چاہا کہ اس کی پوری اقساد جو ہے وہ دیکھی جائیں اور دیکھنے کے بعد اسے ڈرامے کو جو ہے وہ انجوائے کر سکیں تو اس کے بعد سسٹم یہ شروع ہوا کہ آہستہ 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 پاپولارٹی اس ڈرامے کی بہت زیادہ بڑھ گی ہمارے پاکستان کے اندر اور جہاں پہ پاکستان کے اپنے ڈرامے اس قدر اچھے ہوتے تھے کہ لوگ ان کو اتنا سراحتے تھے نہ صرف انسائیڈ پاکستان بلکہ آوٹسائیڈ در کنٹری بھی جیسا کہ انڈیا کے اندر انڈیا کے بہت ساری سلیبٹیز نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ پاکستان کی جہاں سے بنائے جانے والے ڈرامے کمال کے ہوتے ہیں سٹوری بھی زبردست ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکٹنگ ہوتی ہے ہمارے عدکاروں کی وہ بھی بہترین ہوتی ہے تو اس چیز کو سراحتے ہوئے جہاں ہمارے ڈراموں کو باہی س سرا جاتا تھا ترکی کے اس ڈرامے کو بھی ارتگل کو پاکستان کے اندر اچھی خاصی مقبولیت ملی اور مقبولیت کا میار یہ تھا کہ کوئی لڑکی فیدہ ہوتی ہوئی نظر آتی تھی جناب ارتگل کے اوپر اور کوئی پاکستانی نوجوان جو نوجوان لڑکے ہیں جو خود سکتی پر نکھتے ہیں دل آ جاتے ہیں دل پھینک ہوتے ہیں وہ ازرا کے اوپر جو کہ ارتگل ڈرامے کے اندر بطور ہرون کا کردار ادا کر رہی ہیں مین لیڈ رول کے اندر جو ہے وہ ازرا کو دیکھا جا سکتا ہے تو پاکستانی لڑکے جو ہیں وہ کافی اس سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آئے میرے بھی کچھ دوست جو ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار وہ لڑکی کمال ہے یار اگر وہ پاکستانی ایکٹرس ہوتی ایک بار مل لیا جاتا اسے تو زندگی سبر جاتی ہے یعنی فین تھے فین جو ہوتے ہیں وہ پھر دل سے کافی کچھ سوچتے ہیں اپنی سلیبرٹی کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے اندر اس ڈرامے کی مقبولیت بے تہاشا ہو مطلب اتنی جلدی مقبولیت اور اس قدر زیادہ مقبولیت یہاں تک کہ جو ارتکل ڈرامے کی کاسٹ ہے انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ ہم جلد پاکستان کے اندر بھی جائیں گے کیونکہ ان کے ڈرامے کو مقبولیت بہت زیادہ یہاں پہ ملی تھی جس کے بعد کرونا وائرس کیونکہ سٹارٹ ہو گیا اس کی وجہ سے فلائٹس بند ہو گئی کارنٹینز بننے شروع ہو گئے ملکوں ملکوں کے اندر اور انٹرنیشنل فلائٹ اور بینالکوامی فلائٹیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں جس کے بعد ایک عرصہ دھراز تک جو ہیں وہ باہر سے لوگ پاکستان اور پاکستان سے لوگ باہر جانا بند ہو گئے لیکن انہوں نے اس چیز کا ٹویٹ بھی کیا اور ٹویٹ کرنے کے بعد اپنے پیجز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو شائع کیا کہ جیسے ہی کارنٹین کھولے گا وہ پاکستان ضرور آئیں گے لیکن ان کے اندر بڑے بڑے مزے کی کومنٹس بھی ہمیں دیکھنا کو ملے کہ پاکستانی بہت سارے نوجوان جو کہ ان کو فالو کر رہے تھے ان کی چانب سے یہ لکھا تھا کوئی لکھ رہا تھا بہاولپود ضرور آئیے گا کوئی لکھ رہا تھا جنا کہ کوئی کہیں پہ بلا رہا تھا ان کو پاکستانی لینگویج سمجھ بھی نہیں آ رہی تھے لیکن خوش تو ضرور ہوتے ہوں گے کیونکہ ان کے فینس جو ہیں ان کو کافی فالو کرتے تھے اچھا اس کے بعد جو اب مین بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اتنی پاکستان کی ایک بہت ملٹی نیشن کمپنی ہے جو کہ پاکستان کے اندر بھی موبائل بنا رہی ہے اور باہر بھی بنا رہی ہے پاکستان کے اندر کافی پاکستان کے اندر کافی پاکستان کمپنی ہے ان کی جانب سے یہ ا اعلان کیا گیا کہ ازرا جو کہ ہیرون ہے ارتوگر ڈرامے کی ان کو ایزا برینڈ ایمبیس بیر جو ہے وہ لاؤنچ کیا جائے گا یعنی خوب پیسے کمائیں گی پاکستان آ کے وہ تو یہ جب جیسی یہ سوشل میڈیا پہ بات پھیلی تو ہماری پاکستان کی سلیبیٹیز جو ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہوگی آخر ازرا ہی کیوں ہم کیوں نہیں ہم کیوں نہیں بہت ساری سلیبیٹیز کی جانب سے ٹویٹس بھی کیے گئے بہت ساری سلیبیٹیز کی جانب سے سوشل میڈیا پہ یہ ڈالا گیا کہ یہ بات جو ہے وہ کیوں موبائل والوں کی جانب سے سوری میں نام دے دیا میں لینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ان کی جانب سے جو کام کیا گیا ہے وہ بہتر نہیں ہے اب وہ کام بہتر کیوں نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ کے ملک کے جو ٹیلنڈ پہلے آپ کو اسے پرموٹ کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ جنابے والا جب برسگیز یعنی ہندوستان کے اندر ملک پاکستان اور ہندوستان کے جو ایکٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ملک میں آ جا کے کام کرتے رہتے تھے اور کچھ سال پہلے کی بات ہے جب غالباً پاکستان کے کچھ ایکٹرز تھے انڈیا کے اندر کام کر رہے تھے اور وہاں کے جو لوگ تھے جو کہ کہلے کہ پاکستانی ایکٹرز کو پسند نہیں کرتے تھے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان کچھ کشیدگی بھی ہوتی اس دوران انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی ایکٹرز کو ک کام انڈیا کی انڈسٹری میں نہ دیا جائے جس کے بعد پاکستانی جو ایکٹرز وہاں پہ موجود تھے انہوں نے پہلے ہی فلائٹ پکڑی اور سیدھا اکشیدگی برقرار ہونے پہ پاکستان کا روک کیا اور یہاں پہ آگے اور تب بھی اس چیز کو کونٹروورسی کا شکار بنائے گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ایک فنکار کی کوئی بھی سرحد نہیں ہوتی اس کا تعلق کسی شہر سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق فن سے ہوتا ہے تو ایک فنکار یا ایکٹر جو ہوتا ہے اس کو اس چیز سے میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ملک اس کو پسند نہیں کرتا وہاں کے شدت پسند لوگ تو اس کو وہاں پہ کام نہ دیا جائے جب میرا سوال یہاں پہ یہ کہ جب ان ایکٹرز نے اس چیز پہ انگلی تب اٹھائی تھی آخر کار اب جو ہے وہ اگر کیوں موبائل والے ان کو لانچ کر رہے ہیں برائیڈن پیسٹر تو ہم ان پہ انگلی کیوں اٹھا رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے تو ہمیں اس چیز کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی� ہمارے پاکستان کے بہت سارے ایکٹرز ہیں جن کی جانب سے یہ کہا گیا جیسے کہ ابھی آپ کو ٹویٹ دیکھ بھی رہوں گے یاسر حسین ہے جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا پچھلے دنوں میں بڑی کانٹروورسیز ہوئی تھی انہوں نے اکرا کے ساتھ شادی کی تھی تو ان کا پاپولر کافی ہو گئے تھے اس کانٹروورسی کی وجہ سے اور بعد میں انہوں نے اب جو ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کو بہت سارے ایکٹرز نے پوسٹیب لی لیا ہے بہت سارے ایکٹرز نے نیکٹیب لی لیا ہے ج ازرا کو جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے تھے اپنے ملک کے ٹیلنٹ کو دیکھنا چاہیے تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ انڈیا کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ کہہ کے نکال دیا جاتا کہ ہم اپنے ملک کے ٹیلنٹ کو پہلے مد نظر رکھیں گے تو آپ کا اس لوگ پر ریاکشن کیا ہوتا ہے یہ چیز تو دیکھتی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ جب خاص طور پر ازرا کے حوالے سے نیکٹیب کومنٹس آ رہے تھے اس لیبیٹیز کی جانب سے وہاں پہ پاسٹیب بھی آئے اب وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ بہت ساری سیلیبیٹیز جو ہیں انہوں نے اس چیز کا کہا کہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ اچھی ایکٹر ہیں اور اچھی ایکٹر جو ہیں اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے برینڈ بیسلر بنی ہے ہاں اس چیز کو میں بزاتے خود مطلب ذاتیات پر اگر بات کی جائے میں اپنے پوائنٹ آف یو سے بات کروں تو یقین جانیے عزت دھرلت اللہ تعالیٰ کے آت میں ہوتا ہے انسان تو صرف کوشش کرتا ہے اگر اس کی قسمت میں یہ تھا اس نے جو کام کیا اس سے اس سے پوپلارٹی مری اور اس کی قسمت میں یہ تھا کہ انہوں نے یہاں پہ آکے کسی اچھے برینڈ کا برینڈ امبیسیڈر بننا ہے تو ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے فارنر جو ایکٹر سے انہوں نے اپنی کنٹی کے اندر لانا چاہیے اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں کوئی چیز کلک کر جاتی ہے کل کو ہمارا کوئی ڈراما ہے جو ہے وہ عربی میں ترجمہ اس کا کر کہ کسی ابھی ممالک کے اندر لگا دیا جائے یا انگلیش میں ترجمہ کر کے اسے کسی انگلیش کے ممالک میں لگا دیا جائے تو وہاں پہ بھی پوپلارٹی آپ لوگ گین کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارے برینڈ جو ہیں وہ برینڈ امبیسیڈر بنائیں کو تیار ہو جائے تو اس چیز کو نیگٹیب نہیں لینا چاہیے میرا یہ خیال ہے تو اس سے اس کو پوزٹیب لینا چاہیے اس لیے جناب یاسر حسین صاحب تھوڑا سا پوزٹیب ایٹی جناب ہو سکتا ہے آپ کا point of view ٹھیک ہو لیکن ہمیں کسی کی رزق پہ لات نہیں ماننی چاہیے بلکہ appreciate کرنا چاہیے یہ achievement ہے کہ انہوں نے اتنا attract کر لیا پاکستانی برینڈ کو کہ وہ ان کو launch کرنے کے لیے تیار ہوگے تو جناب آپ بھی محنت کریں انشاءاللہ اللہ 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 آپ کو بھی پھل دے گا تو ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے ہمیں ہر ایک کو appreciate کرنا چاہیے اور جب ہم ہر ایک کو appreciate کریں گے تو یقین جانئے اللہ ایک دن ہمیں بھی ایسا مقام دے گا کہ ہم ان سے بھی آگے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے عزت تو ہمیں جس کو عزت ملے اس کی بھی عزت کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت بخشے تو یہ تھا جی جناب آج کا ویلوگ عزرہ کے حوالے سے اور کچھ پاکستانی سلیبیٹیز کے حوالے سے نیکس ویلوگ میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جلد ہی تک تک کے لیے اللہ حافظ